بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے چھ پیس کر سکتے ہیں پانچ جو ہیں وہ اناف ہیں اب ہم ایک مولٹ لے لیں گے اور اس کے اردگید اس کو فول کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی ایسے بنانا سکھایا تھا ہوم میٹ پٹی کے ساتھ یہ بزار کی ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ہم پورے مولٹ کے اوپر اس کو رول کر دیں گے آپ چاہیں تو سمپل طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے دو طریقے سے بنانا سکھائی تھی سمپل بھی بتائی تھی اور ایسے رول والی بھی اس کو ہم نے پانچ نوٹ پہلے فریزر سے نکال دیا تھا بہت ہارٹ بھی لگائیں تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی جب سافٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بنانا شروع کر سکتے ہیں ایک مولڈ پورا فل کرنے کے لیے آپ کی تقریباً ڈیڑھ پٹی لگے گی آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹے سائز کے بنانے ہو ایک دوسرے کے اوپر اکی اچھے سے ہم اس کو بائن کر لیں گے بیچ میں سے کہیں سے نہ کھلے تو آپ اس کے اوپر فنگر سے ایسے اوپر پھیر کے جوڑ سکتے ہیں یہ آپ کی ڈیزائننگ بھی بن جائے گی اور یہ آپس میں جوڑ جائیں گے اور یہ بیک ہوتے ہوئے بلکل الگ نہیں ہوں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا رول تیار ہو گیا ہے باقی کے بھی ہم نے ایسے ہی بنا لیا ہے اور اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں ون ایٹی ڈیگری کے اوپر اوون ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے ون ایٹی ڈیگری پر اور اگر آپ کا دوسری سائٹ سے نہ ہو تو آپ اس کی سائٹ چینج کر کے مزید پانچ منٹ اور کر سکتے ہیں تو اب ہم کریم بنا لیتے ہیں یہ میں نے بزار کی پاؤڈر والی کریم لی ہے ہیوی کریم یہ تقریباً ہاف کپ ہوتی ہے اس میں شگر بھی ٹلی ہوتی ہے اور ہاف کپ ہی ہم نے فل کریم چلڈ ملک لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے جو ہے بلینڈ کر لیں گے ہم نے اس کو ہائی سپیڈ کے پر بلینڈ کرنا ہے اور بیچ میں بلینڈ کر کے دو دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو روکنا بھی ہے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتی آپ نے اس کو بلینڈ کرتے رہنا ہے ٹوٹل آپ کے فائیو تو سکس منٹ لگیں گے یہ تھک ہو جائے گی دو منٹ کے بعد روک کر یہ اب ہم پھر دوبارہ کریں گے یہ دیکھئے بہت ہی تھک سی کریم تیار ہو گئی ہے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں بن کر کے دو دن تک تین دن تک یہ بلکل خراب نہیں ہوگی ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کتنی تھک سی ہے کریم یہ ہمارے رول جو ہے یہ بیک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنے پیارا ان کے پر ڈیزائن آیا ہوا ہے مولڈ جو ہے یہ خود چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سے تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے مولڈ نکال دیں گے یہ ابھی کافی گرم ہے گرم گرم نکال لیں گے تو یہ ٹوٹیں گے یہ دیکھیں یہ مولڈ سارے نکال دی ہیں ہم نے اور اب ہم اس کے اندر کریم فل کر لیں گے یہ میرے پاس ایک پلاسٹک کی نوزل پہلے سے پڑی ہوئی تھی اور میں نے نورمل جو ہے وہ پلاسٹک بیگ لیا ہے اس کے اندر کریم کو بھر لیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے نوزل سے نکلتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں نوزل سے نکلنے لگ گیا اور اب ہم اس کے اندر کریم فل کر لیں گے اچھے سے فل کریں گے ایسی ہی ہم باقی سب کو بھی فل کر لیں گے آپ ان کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی ان کی کرنچینس خراب نہیں ہوگی بیکریز میں آپ نے دیکھا ہے انہوں نے فریج میں رکھے ہوتے ہیں لیجئے ہمارے بہت ہی مزے کے کریم رول تیار ہے آپ اس کے اوپر کوئی بھی ڈیکوریشن مزید کر سکتے ہیں چوکلٹ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے اس کے اوپر ٹیکسچر آئے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ